پردھان منتری موڈی ماتا ہیرہ بین موڈی کا تو آج صبح پردھان منتری موڈی کی ماتا ہیرہ بین کا ندھن ہوا تھا سو سال کی لمبی عمر ان کی رہی سنگھرشو سے بھرا ان کا جیون رہا اور پردھان منتری موڈی بھی اپنی ماں سے کتنا پیار کرتے تھے تصویروں میں آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا جب بھی وہ احمد آباد میں موجود ہوتے تھے اپنی ماں سے ملنے ضرور جائے کرتے تھے اب وہ تصویریں شاید نہیں دیکھنے کو ملیں گی یادوں میں ہیرہ بین موڈی اب پہنچ گئی ہیں اور پردھان منتری موڈی نے بیٹے کا فرج نبھایا ہے مخاگنی دے کر انتیم سنسکار کو پرون کیا ہے تو یہ تصویریں گاندینگر کے سیکٹر تیس میں ست شمشان گھاٹ کی جہاں پر آج ہیرہ بین موڈی کا انتیم سنسکار کیا گیا ہے تو تمام راجنیتاؤں کی طرف سے اس دکھ کی گھڑی میں لگاتار دکھ شکھ اور سنویدنائی بھیکتی کی گئیں تو گاندینگر کے سیکٹر تیس میں ست شمشان گھاٹ کی یہ تصویریں ہیں جہاں پر پردھان منتری موڈی نے ماتا ہیرہ بین موڈی کو مخاگنی دے کر ان کے انتیم سفر کو پورا کیا ہے سو سال کی عمر میں آج ہیرہ بین موڈی نے انتیم سانس لی اور ان کا انتیم سنسکار بھی سمپون ہو گیا ہے انتیم سنسکار کی تمام پرکریہوں کو پردھان منتری موڈی نے پورا کیا پورے ویدھی ویدھان کے ساتھ میں ماتا کا انتیم سنسکار کیا یا ایک بیٹے کا جو فرج ہوتا ہے وہ فرج آج نبھاتی ہوئے پردھان منتری موڈی نظر آئے پہلے جب پنکج موڈی جو کی پردھان منتری موڈی کے بھائی ہیں ان کے گھر سے جب پارتیو شریر نکلا اس وقت وہ کندھا دیتے ہوئے نظر آئے اور جب شمشان گھاٹ میں پہنچے تو وہاں پر جو تمام انتیم سنسکار کی پرکریہیں ہوتی ہیں وہ پرکریہیں سمپن کرائی اور مخاگنی دے کر ایک بیٹے ہونے کا فرج بھی انہوں نے نبھایا ہے تو انتیم سفر پر ہیڑا بین موڈی سو سال کی عمر میں آج انہوں نے انتیم سانس لی اور کافی سنگھرشوں بھرا ان کا جیون رہا لوگوں کے لیے پرینا شروط کہیں نہ کہیں ہمیشہ وہ رہیں گی اور لوگ ہمیشہ ان کو یاد بھی کرتے رہیں گے کیونکہ انہوں نے دیش کو ایک ایسا بیٹا جیا جو کی آج پورے دیش کی نسارت بھاو سے سیوہ کر رہا ہے چوبز گھنٹے ساتوں دن کام کر کے سیوہ کر رہا ہے ہمیشہ ان کو گرب بھی تھا اپنے بیٹے پر لیکن آج ہمارے بیچ میں اب وہ نہیں ہیں پردھان منشری موڈی نے مخاگنی دے کر ان کے انتیم سفر کو پونڈ کیا ہے ہیرہ بن موڈی کا آج سو سال کی عملے میں لیدھان ہو گیا انتیم سانس آج انہوں نے لی ہے تمام راجنیتاؤں کی طرف سے چیوٹ کر کے شوک سمدائیں پرکٹ کی گئیں مخیمنتری یوگی آدیتنات اتراخن کے مخیمنتری پشکر سنگھ دھامی رکشہ منشری راجنہ سنگھ رہمنتری عمیش شاہ جب تیسیم کشیو پرسادی مہور بی ایس پی ادھاک شمائبتی نے بھی دکھ جتایا ہے تو گاندھے نگر کے سیکرٹیس نے اس سطح شمشان گھاٹ کی یہ تصبیریں ہیں جہاں پر پورے ویدھی ویدھان کے ساتھ ان کی نگرانی کر رہے ہیں سبجی جیسے میں سویم جانکاری لے رہا ہوں اور ان کو سپٹ کیا جا رہا ہے سارے جو ان کی چکسہ ہے اس چکسہ کی سمپورن بیوستہ وہاں پر ہو رہی ہے اور میں بھگوان سے پراتنا کرتا ہوں کہ وہ جلدی سوست ہو جائیں تو موکے منتری پوشکر سنگھ دھامی کو آپ لوگ سن رہے تھے آج جو ایک اور بڑی خبر یہ رہی کہ کرکیٹر رشپانت کا ایکسیڈنٹ ہو گیا روڑکی میں مانگلور میں ان کی کار درگھٹنا گرس ہو گئی تھی اب ایکسیڈنٹ کے لاغ میں اسپتار میں بھٹی کرائے گیا ہے جہاں پر ان کا الاج چل رہا ہے اور کیونکہ برینڈ ایمبیزر بھی اتراخن کے رشپانت ہیں اسی وجہ سے اتراخن سرکار اب ان کے الاج کا پورا خرچ اٹھائے گی رشپانت کو سر اور پیر میں تاپی چوٹی آئے ہیں جس کے بعد انہیں اسپتار میں بھرتی کرائے گیا جہاں پر ان کا الاج چل رہا ہے موکے منتری پوشکر سنگھ دھامی نے کہا ہے کہ اتراخن سرکار ان کے الاج کا پورا خرچ اٹھائے گی کیونکہ اتراخن کرکٹ کے برینڈ ایمبیزر بھی رشپانت ہیں تو آج جو روڑکی میں صبح مانگلور سے تھے رشپانت کی کار درگھٹنا گرست ہو گئی ایکسٹیڈنٹ ہو گیا بتا جا رہا ہے کہ دلی سے وہ روڑکی جا رہے تھے ماں کو سرپرائز دینے کے لئے لیکن راستے میں جھپکی آنے کے وجہ سے ان کی کار درگھٹنا گرست ہو گئی کار کی ٹکر ہونے کے بعد بتا جا رہا ہے کہ کار میں آگ بھی لگ گئی تھی اس کے بعد رشپانت نے کار کا شیشہ توڑ کر کار سے وہ باہر نکلے اس کے بعد موقع پر پہنچی اسثانی پولس اور پرشاسن کی ٹیم نے فوراں ہی رشپانت کو اسپطال میں بھرتی کر آیا اور اتراخن سرکار کی طرف سے اب کہا گیا ہے مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ان کے بہتر علاج کے نردیشی دیئے گئے ہیں ساتھی ساتھ اگر ضرورت پڑی تو انہیں دلی بھی شفٹ کیا جائے گا ائر ایمبلنس کے ذریعے اتراخن سرکار پورا علاج کا خرچ بھی اٹھائے گی رشپانت کی حالت فیلحال اس سر ہے ڈاکٹروں کے نگرانی میں دلی سے گھر لوٹتے سمیں یہ بڑا حادثہ ہوا بتا جارہا کہ ایمہ کو سرپرائز دینے کے لیے وہ روڑکی جا رہے تھے تب ہی راستے میں ان کی کار درگھٹنا گرست ہو گئی حالانکہ جیس طرح کی تصویریں سامی آئے ہیں کار دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حادثہ کتنا یہ بھیشن تھا یہ وہی کار ہے رشپانت کی مرسدیش کار جو کہ درگھٹنا گرست ہوئی ہے اسی کار میں رشپانت سبار تھی لیکن آپ کار کی تصویریں دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حادثہ کتنا بھیشن تھا حالانکہ رشپانت کو معمولی چھوٹی آئی ہیں سر اور پیر میں چھوٹی آئی ہیں فیلحال وہ اسپتال میں بڑھتی ہیں مکہ منتری پوشکا سنگامی کی طرف سے دیکھیں یہ کیوٹ بھی کیا گیا بھارتی کرکٹ کلالی رشپانت جی کے دربھا گی پون ایکسیڈنٹ کی سوچنا انہیں تاپت ہوئی ہے سڑک گرگھٹنا میں گھائل ہونے کا سماچار انہیں جیسے ہی پراپت ہوا فورا نینیوت انہوں نے تورنٹ ڈاکٹروں کوچت علاج کے نردش دیئے ہیں اور کائے کے اتراکھن سرکار ان کے علاج کا پورا خرچ اٹھائی راج سرکار دوارہ ان کے اوبچار کی سمپور ویوستہ کی گئی ہے مکہ منتری پوشکا سنگامی کو بھی آپ کو زیر پہلے سن رہے تھے جنہوں نے کہا ہے کہ رشپانت کے بہتر علاج کے نردش دیئے گئے ہیں مکہ منتری پوشکا سنگامی نے علاج کی نردش دیئے ہیں ڈاکٹروں کو ساتھی ساتھ کہا ہے کہ جتنا بھی کھرچ آئے گا وہ اتراکھن سرکار اٹھائے گی اور سمپور ویوستہ کی بھی کامنا کی ہشور سے انہوں نے بہتر سواستہ کی کامنا کی ہے سمپور ویوستہ کی بہتر سواستہ کی کامنا کی ہے مکہ منتری پوشکا سنگامی کو بھی آپ لوگ کو دیر پہلے سن رہے تھے انہوں نے کہا ہے کہ رشپانت کے بہتر علاج کے نردش جوکٹروں کو دیئے گئے ہیں اور اسی خبر پر سمدھتا سورینڈر سیدہ ہمارے ساتھ جھڑ گئے ہیں سورینڈرے کیونکہ آج ایک بڑا حاصل ہوا رشپانت کے ساتھ روڑکی جارے تھے تبھی منگلورب ان کی کار درگھٹنا گرست ہوگی اب سرکار کی طرف سے بتا جارہا ہے کہ ان کے علاج کا پورا کھرچ اٹھایا جائے گا دیکھیں بلکل رشپانت کی درگھٹنا صبح ہوئی ہے ان کا کار ایکسیڈنٹ ہوا ہے جب وہ دلی سے روڑکی آ رہے تھے اپنی ماں کو نیوئےر پہ وہ کئی نہ کئی سرپرائز دینا چاہتے تھے اس لیے اکیلے کار ڈرائیو کر کے آ رہے تھے اس پوری گھٹنا پر مکہ منتری نے بھی دک جاتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم پورے پریوار کے ساتھ کھڑے ہیں رشپانت کا جو بھی بہتر علاج ہوگا اس کا خرچ راجسرکار اٹھائے گی جہاں بھی ان کو بہتر سنستان میں لے جانا ہوگا کیونکہ وہ اتراخند کے گھر ہیں اتراخند کے لیے اتراخند کے بیٹے ہیں اس لیے ان کا پورا خرچ جو ہے وہ راجسرکار دیکھے گی اور دوسریوں نے پریوار کو بھی کہا ہے کہ اس دکھ کی گھڑی میں آپ کے ساتھ پوری راجسرکار کھڑی ہے ابھی اگر اپ ڈیٹ کی بات کروں رشپانت کو دہرادون میکس آسپٹل لائے جا رہا ہے دہرادون میکس آسپٹل میں لانے کی پوری تیاری ہے ڈاکٹرز نے پوری تیاری کر لی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک تو ان کے سر میں چھوٹ ہے دوسرا پاؤں میں فریکچر بتایا جا رہا ہے کچھ ان کے باڈی میں الگ-لگ چھوٹ ہے پانچ بچ کر تیس منٹ پر دہرادون میں جو 112 کا کنٹرول روم ہے پولیس کا وہاں سوچنا آئی تھی کہ کوئی کار ایکسیڈنٹ ہوا ہے منگلہ روڑکی روڑ میں جس میں کار بری طریقے سے جل رہی ہے جس کے بعد پانچ پیتیس کے لگ بھگ وہاں پر فائر برگیٹ کی گاڑی اور پولیس کی گاڑی وہاں پہنچی اور گاڑی اس بیچ میں ایک شکش نے بتایا کہ جو ویکتی گھائل ہے وہ رشپانت ہیں انڈین کرکیٹر ہیں اور اس کے بعد کپتان سے لے کر تمام ادھکاری موقع پر پہنچے یہ اچھی خبر ہے کہ رشپانت کا سواست ٹھیک ہے ان کی استطیق ناجک نہیں ہے اور سر میں چوٹ ہے اور فریکچر کی بات ہے جس کے بعد سکشم ہسپیٹل روڑکی میں ان کو پراتھمک علاج کرایا گیا اور اس کے بعد وہاں سے ان کو دہرادون میکس کے لیے رفر کیا گیا ہے دہرادون میکس میں کچھ دیر میں وہ پہنچیں گے جہاں ان کا علاج شروع ہوگا یہ سارے کرکٹ پریمیوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے درگھٹنا بہت بھیانک تھی کتنی بھینک اور سپیٹ زیادہ رہی ہوگی مہنگی گاڑی تھی اسی لیے یہ پیچر سے لیس گاڑی تھی اسی لیے جو درگھٹنا ہے وہ کہیں نہ کہیں رشپانت کو بہت زیادہ کچھوٹے اس میں نہیں لگی لیکن کیونکہ ایک کرکٹر ہیں فٹنس کا دھیان رکھتے ہیں ساری چیزوں کا دھیان رکھتے ہیں تو ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ ان کے کمپلیٹ ٹیسٹ کیے جائیں گے اور ساری چیزیں کرنے کے لیے ہی ان کو میکس آسپیٹل دہرادون ریفر کیا گیا ہے جہاں تھوڑی دیر میں وہ پہنچنے والے ہیں تمام ان کے پریجن ساتھ میں ہیں جو استانیہ ودایق ہیں استانیہ لوگ ہیں سبھی لوگ ان کی کچھل سے ان جانے کے لیے پہنچے تھے سب کو اس گاڑی کی تصویر دیکھ کر بہت ڈر تھا لیکن سب کو ہم یہ بتا دیں کہ رشب پنت کی جو استطیق ہے وہ ٹھیک ہے لیکن ایک اچھا علاج کے لیے بہتر علاج کے لیے ان کو میکس آسپیٹل دہرادون بھیجا گیا ہے ٹھیک ایک سوڈنڈر آپ کے پاس آئیں گے لیکن اتراکنڈ کے مخیمنتی پشکر سنگدھامی نے اس ایکسیڈنڈ کو لے کر اور ان کے سواس کو لے کر کیا کچھ کہا ہے وہ بھی درش کو خسنا دیتے ہیں رونکی کے پاس ایک ایکسیڈنڈ ہوا ہے اور ان کو چوٹ آئی ہے ان کو وہاں سے دہرادون کے لیے سپٹ کیا جا رہا ہے جس سنٹر کو ریفر کیا گیا ہے اور ہم پوری ان کی نگرانی کر رہے ہیں سب جیسے میں سویم جانکاری لے رہا ہوں اور ان کو سپٹ کیا جا رہا ہے سارے جو ان کی چکسہ ہے اس چکسہ کی سمپورن دیوستہ وہاں پر ہو رہی ہے اور میں بھگوان سے پراتنا کرتا ہوں کہ وہ جلدی سوست ہو جائے تو مخیمنتری پشکر سنگدھامی نے بہتر سواسٹی کی کامنا کیے رشوپانت کی سوریندر چکی رشوپانت بینڈ امبیزر بھی ہیں اتراکن کرکٹ کے اور اسی وجہ سے سرکار ان کے اراج کا پورا خرچ بھی اٹھا رہی ہے ساتھی ساتھ ایک بات اور آپ سے جانا چاہیں گے چوٹے کیا کافی گمبیر آئی ہیں کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی گھٹنے کی سرجری اور ٹریٹمنٹ بھی کیا جا سکتا ہے دیکھیں بلکل رشوپانت اتراکن کے لیے گورو ہیں اور دوسری بڑی بات ہے برینڈ امبیزر ہیں اور دیش کے لیے گورو ہیں دیش کے کرکیٹرز کے لیے گورو ہیں اور اسی لیے رشوپانت کے علاج کو لے کر سرکار گمبیر ہیں ہر مومنٹ کا خیال رکھا جا رہا ہے اور بقاعدہ ان کی ایمبولینس کو اسکارڈ کر کے لائے جا رہا ہے تاکہ وہ سمیمہ یہاں پہنچیں اور بہتر ان کا علاج ہو پائے تمام تیاریاں یہاں پر پہلے سے کی جا جکے ہیں میکس میں سمبندی ڈاکٹرز کو سوچنا دی گئی ہے اور اس کے بعد یہاں ان کی کمپلیٹ سکیننگ ہوگی کمپلیٹ جانچ ہوں گی اور یہ دیکھا جائے گا کہ رشاپند کو کیا دکتیں ہیں ایک سر میں چوٹ سامنے آئی ہے ایک فریکچر کی بات سامنے آئی ہے لیکن کئی طرح کی گمچوٹ ہو سکتی ہیں گاڑی بہت بری طریقے سے ڈیمیج ہوئی ہے اور ایسے میں اندرونی چوٹیں بہت ساری ہو سکتی ہیں یہ ساری چیزیں یہاں دیرادون میں جب پورے ٹیسٹ ہوں گے تو اس میں کلیر ہوں گی لیکن اچھی خبر سارے دریشواسی کو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ رشاپند کی جو استطیق ہے وہ چنتا جنک نہیں ہے اس لیے یہ سب سے اچھی خبر ہے کیونکہ گاڑی کی جو تصویر لوگ دیکھ رہے ہیں اس سے چنتا زیادہ ہو رہی ہے لیکن ابھی تھوڑی دیر میں وہ میکس آسٹریل پہنچ جائیں گے جہاں ان کا علاج شروع ہوگا اور اس کے بعد یہ کلیر ہو جائے گا کہ آخرکار ان کو کس طرح کی چوٹے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا تھا پلاسٹک سرزری کی ضرورت پڑ سکتی ہے اگر ڈاکٹرز کو ایسا لگتا ہے کہ پلاسٹک سرزری کی ضرورت ہے اور وہ کس سرستان میں بہتر طریقے سے ہو پائے گی تو اس پر بھی جلد ہی فیصلہ لیا جائے گا بلکل ان کے بہتر سپاس کی کامنا مکہ منتری کے طرف سکھی گئے پریوار کے لوگوں کو کیا جانکاری ہوئی ہے ایکسیڈنٹ کی دیکھیں پریوار کے لوگوں کو جو جانکاری ہے وہ پولیس کے دوارہ دی گئی تھی اور جیسا میں نے بتایا کہ 112 میں ایک کال آیا تھا اور یہ کہا گیا کہ روڑکی منگلور میں بس اسٹیشن کے پاس ایک حادثہ ہوا ہے گاڑی میں آگ لگ چکی ہے اور ترنت وہاں پر آنے کے لیے لوگوں کو مدد مانگی گئی اور اسی بیچ میں ایک کالر نے بتایا کہ یہ رشب پنت ہیں جن کو پہچان لیا وہاں لوگوں نے رشب پنت ہیں اور اس کے بعد سرکاری جو عملہ تھا وہ اور تیجی سے ان کے پاس پہنچا ہے اور اب میں میکس آسپیٹل پہنچنے والا ہوں آپ کو آگے کا اپ ڈیٹ بھی بتاؤں گا کیا پنت وہاں پہنچ چکے ہیں نہیں پہنچے ہیں کتنی دیر میں پہنچیں گے اور کس طرح کے ان کے علاج کو لے کے تمام تیاریاں ہیں کیونکہ رشب پنت کو لے کر سرکار ایک ایک اپ ڈیٹ لے رہی ہے خود مکہ منتری مونیٹر کر رہے ہیں کہ ان کا سواس کیسا ہے پہلا میڈیکل بولیٹن جو زاری ہوگا اس کے بعد مجھے لگتا ہے تمام لوگوں کو ایک راحت ہو جائے گی کہ رشب پنت بہتر استطی میں ہے اور چنتہ کی بہت زیادہ بات نہیں ہے لیکن کیونکہ ان کے سواس کو لے کر بی سی سی آئی سے لے کر کھیل منتری سے لے کر تمام لوگ چنتت ہیں اس لیے چنتہ بڑھ رہی ہے چیئے کس طرح آپ کے پاس آئیں گے کچھ تصویریں میکس ہسپیٹل کی آئیں گے جہاں پہ رشب پنت کو ریفر کیا گیا ہے ان کے بہتر علاج کی نردیش مکھے منتری کی طرف سے دیئے گئیں یہ میکس ہسپیٹل دیرندون کی تصویر